نکاح کیا ہے نکاح میں کیا شرائط ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہو گئی نکاح کے زمن میں دو تصورات عام طور پر بیان کی جاتے ہیں ایک نکاح مسیار اور دوسرا متا مسیار عام طور پر اس نکاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ کہ جس میں شوہر یا بیوی بالخصوص بیوی نکاح کے موقع پر اپنی بعض شرائط کو کم کر دیتی ہے یا اس سے دست بردار ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ہم نے اب یہ دیکھا کہ نکاح کے موقع پر شوہر کو اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ مہر کی رقم دے رہا ہے اور اس کی طرف سے یہی سلسلہ جاری رہے گا وہ ہے کہ جو خاندان کے اس گھر کے معاشی ذمہ داریوں کا کفیل ہوگا لیکن کوئی خاتون کسی موقع پر مسلحتا یہ کر سکتی ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ میں چونکہ خود کماتی ہوں اس وجہ سے میں اس شرط کو لازم نہیں کرتی یہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون یہ کہے کہ میں نکاح کر رہی ہوں لیکن اگر کل کو میرے شوہر کا انتقال ہو تو میں اس کے وراثت میں شریک نہیں ہوں گی یا اگر میرے ہاں اولاد ہو تو میں میری اولاد وارث نہیں بنے گی یا یہ کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی یہ شرائط دین میں جو مسلحتیں بیان ہوئی ہیں ان کے خلاف لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے کیسے تیہ کر سکتے ہیں کہ ایک خاتون شوہر کے انتقال کے بعد اس کی وراثت کی حقدار ضرورت مند نہیں ہوگی یہ پہلے سے فیصلہ کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم مستقبل کے احوال سے واقف ہیں یہ بات کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جا رہا ہے تو حقیقت واقعہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد شادی کے بعد اولاد کا ہونا ایک فطری عمر ہے اس عمر کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں آج آپ کو یہ مسئلہت محسوس ہو رہی ہے کہ اولاد نہ ہو یہ بلکل ہو سکتی ہے لیکن کل کو وہ صورتحال بدل بھی سکتی ہے تو اس کو شرط کے طور پر کیوں تیہ کیا جائے بلکل اسی طرح سے یہ بات تو بلکل ہی ناجائز لگتی ہے کہ اولاد ہونے کی صورت میں اولاد کو باپ کی وراثت کا حصہ نہیں بننا یہ پہلے سے تیہ ہو جائے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ صاف دین کے احکام مسلحتوں کے خلاف ہے سو نکاحے مسیار میں وہ کیا شرط ہے کہ جس کو کتے کیا جا رہا ہے کہ جو عام معمول کے نکاح سے مختلف ہے یہ بھی امکان ہے کہ بعض شرائط ایسی ہوں کہ جو اگر تیہ کر دی جائیں تو ناجائز نہیں ہیں اور بعض شرائط ایسی ہیں کہ جن کو اگر تیہ کیا جائے گا تو دینی لحاظ سے دینی مسلحت کے نقطہ نظر سے وہ موزون نہیں ہے اس لیے کہ نکاح بہرحال نکاح ہوتا ہے جس کو کہ اس کی شرائط اس کے حدود اور اس کی قیود کے اندر ہونا چاہیے متاع اس نکاح کو یا نکاح کے طرح کے ایک طریقے کو کہتے ہیں کہ جس میں پہلے سے یہ تعین ہوتا ہے کہ یہ چند دنوں چند ہفتوں چند مہینوں چند سالوں کے لیے ہو رہا ہے یہ شرط بھی ایک غیر ضروری اور ناقابل قبول شرط ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات بعض حالات میں اس کا امکان ہے کہ یہ محسوس ہو کہ یہ نکاح کیا جا رہا ہے اور اس کا امکان ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ نکاح آگے نہ بڑھ سکے مثال کے طور پر دو طالب علم کسی غیر ملک میں جا کے پڑھ رہے ہیں طالب علمی کے دور سے گزر رہے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے اور وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ تعلیم کے دور کے ختم ہونے کے بعد شاید نہ چل سکے تو وہ نکاح کریں گے اور یہ تہہ کریں گے کہ جب وہ وقت آئے گا تو وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں مزید آگے بڑھنا ہے یا نہیں لیکن پہلے سے شرط کے طور پر یہ تہہ ہو جائے کہ آپ کا یہ نکاح دو دن کے لیے ہے یا دس دن کے لیے ہے یا دو مہینوں کے لیے ہے یہ نکاح کی ان شرائط کے خلاف ہے کہ جو ہمارے دین میں بیان کی رہی ہے مہینوں کے لیے ہے موسیقی